ہلو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سیسٹی کریٹیو آئیڈیا چینل تو دیکھیں فرنس آپ کے سامنے میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے میرا آلو کا پلانٹ ٹھیک ہے ہم نے اس کو فروری کے شروعات میں جب سپرنگ سٹارٹ ہوا تھا تب ہم نے اس کو لگایا تھا میرا حضبن نے لگایا تھا یہ سی کے نیچے تک گیا ہوا ہے اور اس کو لگایا ہوئے تین ساڑھے تین مہینے ہو چکے ہیں کافی بار میں اسے دکھا چکی ہوں تو اب یہ اولموست پورا ہو چکا ہے سوکھنے والا ہے پندرہ بھیس دن کے اندر یہ سوک جائے گا تو لگ بھک تین ساڑھے تین یا چار لگا لی جو پورے چار مہینے کے اندر ہمارے آلو جو ہیں ان کی گروت نیچے سٹارٹ ہو جاتی ہے کافی بار دکھایا ہے میں نے آپ پچھلے ویڈیو میرے دیکھ لینا تو آج میں آپ کو آلو کو ہی گرو کرنا بتاتی ہوں کہ آلو کو ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فینس یہ آلو دکھ رہے ہوں گے آپ کو آپ پورا ایک ثابت کا آلو بھی لگا سکتے ہو اور آپ اس طرح میں یہ جو جڑے ہوتی ہیں یہی سے ہمارے پوٹیٹو گرو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فینس تو اس بار ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے ایک پورا ثابت آلو ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہ اس کی جڑ ہے روٹ ہے اس کی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کا ایک پورا آلو بھی لگا سکتے ہو یا اس کے چھوٹی چھوٹی پیس کر کے آپ ان کو بھی ایسے لگا سکتے ہو یہ دیکھئے آپ کوئی ایسا پوٹ لینا جو کافی بڑا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آلو کے چھوٹی چھوٹی پیس کر دی ہیں ہم نے ٹھیک ہے آپ کوئی ایسا پوٹ لینا جو کم سے کم آپ کا 18 سے 20 لٹر 20 لٹر بول رہی ہوں 20 inch کا پوٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ میری بکٹ ہے یہ لبب 20 لٹر کی بکٹ ہے میرے پاس کمپوسٹ بین بہت سارے ہیں اور میں کمپوسٹ جب میرا ریڈی ہوتا ہے میں اس سے 3-3 مہینے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد ہی یوز کرتی ہوں تو اس کا ریوز کرنے کا مجھے یہ بیسٹ طریقہ لگتا ہے تو دیکھیں اس میں نیچے جو بھی ہے ہمارا سارا کچھن ویسٹ ہے تو میرے پوٹیٹو خراب نہ ہو جائے اس لئے میں اس میں 1 سپون فنگی پاوڈر ایڈ کروں گی آپ کے پاس فنگی پاوڈر نہیں ہے تو کچھن سے ہلدی لے لیجے اور اس کو اس کے اوپر ڈال دیجئے صرف یہ ہمارے آلو کو بچائے گا اس میں فنگس لگنے سے ٹھیک ہے تو اس میں بہت سارے مایکرو اورگینیزم ہیں جو ہمارے کمپوسٹ کو رچ بنائیں گے ساری چیزیں اس میں اچھے سے دیں گے تو دیکھیں میں کیا کرتی ہوں ایسے باری بار اسے سبھی جنگ آپ نے پوٹیٹو رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے سبھی پوٹیٹو میں میری روٹس نکلی ہوئی ہیں تو ایسے رکھنا ہے آپ دیکھ لیجے اس کا کوئی الگ میتھر نہیں ہو تک نہیں آپ اس کو ایسے نیچے کیجئے اس کو اوپر کیجئے آپ کو جیسے اچھا لگے ویسے رکھ دیجئے کیونکہ اس کے اوپر ہم کافی ساری مٹی فل کرنے والے ہیں تو پھر بھی وہی ہوگا کہ اس کی روٹ جو ہے وہ نیچے چلی ہی جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں جس پوٹیٹو میں کوئی جڑ نہیں ہے اس کو ہم ایسے ہی ڈال دیتے ہیں وہ ہمارا خاد بن جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں ایسے سارے پوٹیٹو اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کی اوپر ہمیں مٹی جو ہے وہ اچھے سے فل کرنی ہے جب آپ کو پوٹیٹو میں گروت سٹارٹ ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ اس میں سو گرام کے قریب کوئی بھی خاد ڈال دینا جو بھی خاد آپ کے پاس ہو پتیوں کی خاد ہو ورمی کمپوشٹ ہو جو بھی آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے پندرہ دن کا گاب دے دیکھیں آپ اس کو ریپیٹ کرنا تب ہی ہمارے پوٹیٹو جو ہیں وہ کافی اچھی مادرہ میں آئیں گے ٹھیک ہے فرنس تو یہ دیکھیں میں نے سارے پوٹیٹو اپنے ہی لگا دیے ہیں اب اس کے اوپر ہم اپنی نارمل گارڈن سوائل جو ہوتی ہے وہ فل کریں گے کوئی اس میں ڈیور سینڈ یا کوئی بھی خاد میں اس میں نہیں ایڈ کرنے والی اگر آپ فریس پوٹ لے رہے ہو بلکل تو آپ اس میں 10% ڈیور سینڈ ملانا اور 10 یا 15% اس میں اپنا کوئی بھی خاد ملانا تو میں اس کے اوپر مٹی کی لیئر بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اس کے اوپر مٹی کی اچھی سی لیئر بنا دی ہے ٹھیک ہے ہم اس میں وارٹرنگ کر دیں گے اور آپ اس کو کہیں بھی رکھئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو چھائے میں رکھو دھوپ میں رکھو میں ایک ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں جو کھیتی وغیرہ ہمیشہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کس ٹیم کس ٹیم کس ٹیم کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو میرے حساب سے تو ان میں روٹ بنی ہوئی تھی تو یہ بہت اچھا ٹائم ان کو گروہ کرنے کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اگر سکسیسول ہوا تو بہت اچھی بات ہے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی بھی چیز کو کبھی بھی گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے مانا جاتا ہے کہ دسمبر سے فروری کے بیچ میں ایک بار پوٹاٹو گروہ ہوتے ہیں اور سیکٹمبر سے نومبر تک کے بیچ میں پوٹاٹو گروہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی تو ہمارا مہی سٹارٹ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل کو ریگولر دیکھتے ہو تو آپ میں دیکھا ہوگا جب بھی میں کوئی چیز گروہ کرتی ہوں اگر وہ سکسسفلی گروہ ہو گئی ہے تو میں اس کو ضرور دکھاتی ہوں ٹھیک ہے فرنڈز تو دیکھتے ہیں ہمارا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں سیکنڈ ڈائم واترنگ ہم جب کریں گے جب یہ بلکل اس کی اوپر کی میٹی ڈرائے ہو جائے گی ابھی جو میں نے آپ کو اپنا پوٹیٹو کا پلانٹ دکھایا ویڈیو کے شروعات میں جب اس کی لیپس وغیرہ یا ہمارا پلانٹ بلکل سوکھنے لگے تو آپ اس ٹیمپیز پر واترنگ بند کر دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو پوٹیٹو ہیں وہ نیچے بننے لگتے ہیں اوپر پلانٹ تو ہمارا سوکھنے ہی لگا ہے اگر ہم اس میں زیادہ واترنگ کریں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی واترنگ بند کر دیں کافی اچھے طریقے سے میں نے اس پر واترنگ کر دی ہے ایک بار اور واترنگ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اسے میں اپنے ٹیرس پر رکھ دوں گی اور جب بھی کوئی نیا اس میں کچھ گروت سٹارٹ ہوگی تو میں ضرور آپ کو دیکھاؤں گی کافی پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا یہ دیکھئے پیاج ہے فرنس ایسے مانا چاہتا ہے کہ پیاج کو گرو کرنے کیلئے بھی کسی بڑے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت آپ دیکھئے یہ کتنی چھوٹی سی کتنی چھوٹی سی ایک چائے کی پنی ہے میں نے اس میں پیاج لگانا آپ کو بتایا تھا اس کا ویڈیو بھی ہے میرے چینل پر آپ جا کر دیکھ لینا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی چیج ہوگی تب ہی آپ اپنے پلانٹ وغیرہ اس کا مطلب ہمارے پیاج جو ہے وہ بن چکی ہے اور اس میں میں نے کافی بار اپنی جو یہ پیاج ہے ہری پیاج جسے ہم بولتے ہیں میں نے اس کو کٹ کیا ہے اپنی سبجیوں میں یوز کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اس میں کوئی بھی ایسا کیمیکل یوز نہیں کیا ہے جس کو میں نہیں کھا سکتی سب کچھ فریس ہے تو میں کیوں نہیں کھاؤں گی تو میرے پیاج پر ایسی بہت ساری چیزیں جو میں نے اچھے لگا ہو تو لائک سیار کومنٹ کر دینا میری چینل کو سبسکرائب کرنا سیڈ میں جگھنٹی کا بیل آئیکن آتا ہے اس کو بھی پریس کرنا تاکہ جب ہی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تو فرنس کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا دیکھنا ہے کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا ہے مجھے جو کچھ آتا ہے میں نے سب بھی ٹوپک پر اپنی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے کچھ سمجھنا ہے یا مجھے چاہتے ہو کہ اس ٹیپ کا میں ویڈیو بناو تو کومنٹ ضرور کر دینا میں ضرور بناوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس پور ووچنگ ٹھین کری ٹھینگی